ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت وزدفع خواج آصف اس وقت قوم اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی ہیں کہتے ہیں اس نے اس مارشلہ کو ویلیڈٹ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا حادثہ آئینی حادثہ جو ہے انیس سو اٹھاون میں ہوا انیس سو اٹھاون سے لے کے انیس سو انہتر تک وہ دہائی پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں وائد دہائی ہے جہاں پہ اڈلٹ سفریج جو ہے ون مین ون ووٹ جو ہے ختم کیا گیا اور پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق لے کے اسی ہزار بندوں کو جو بیسک ڈیموکریٹس سے ان کو عطا کیا گیا تاریخ اس لیے یاد کرا رہا ہوں تاکہ جو الفاظ جو ہے ابھی اس ایوان کے سامنے اٹھر کیے گئے ہیں ان کو کچھ تو احساس ہو کوئی شرم ہو کوئی ایعا ہو کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں کیا ہم کہہ رہے ہیں اور کیا ہماری تاریخ ہے جراب سفیکر جس شخص کے تین ڈیفرنٹ پوسٹر ہوں الیکشن کے ایک کے اوپر نواز شریف کی تصویر ہو ایک پہ امران خان کی تصویر ہو ایک پہ سائیکل کی تصویر ہو جنابی اللہ جب آپ جمہوری اقدار کی اور آئین کی بات کرتے ہیں تو کم از کم تھوڑا سا تاریخ پہ بھی نظر دھڑا لینی چاہیے اور اپنے ضمیر کو اگر ہو ضمیر تو اس کو بھی ٹٹول لینا چاہیے جنابی سفیکر ہم نے یہ جو ترمیم جو ہے آج آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں اس ایوان کے سامنے لے کے آ رہے ہیں سینٹ نے اس کو پاس کیا ہے اس کا واحد مقصد ہے کہ اس ایوان کی اس مکننہ کی اس پارلیمنٹ کی جو رسپیکٹ اور ڈگنٹی جو ہے آئین کے تحت اس کو رسٹور کیا جائے جب اس ایوان میں لوگ کھڑے ہو کے اس قسم کی تقریریں کریں جس میں سوائے غلط بیانی کے اور کوئی بات نہ ہو اور وہ اپنے ضمیر کو آواز بھی نہ دیں اپنی تاریخ کو بھی آواز نہ دیں کہ ان کا ماضی کیا رہا ہے آپ کی کرسی پہ ان کے بزرگ بیٹھے اور یہ شخص بیٹھا ہوا ہے نواز شریف جس نے آپ کی کرسی پہ ان کو بٹھایا یہ بہت عزتدار کرسی ہے بڑی مقدس کرسی ہے جس پہ بٹھایا گیا وقت کے ساتھ اور پارٹیوں بدلنے کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ضمیر نہیں بدلنے چاہیے انسانوں کی جو ایک حص ہوتی ہے ایکوٹی کی اور جسٹس کی وہ نہیں بدلنی چاہیے ٹھیک ہے سیاسی پارٹی ہیں لوگ بدلتے ہیں یہاں پہ جو چار ایم بینے آئے ہیں انہوں نے عزاد الیکشن لڑا ہوا ہے اس نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا ہوا یہ غلط بیانی ہے اگر وہ سبر کریں سبر کریں سبر کریں جناب سفیکر جناب سفیکر آپ کو بھی یاد ہوگا پریس گیلریز کو بھی یاد ہوگا جب سوری صاحب نے آپ کی جو کسی پہ بیٹھ کے جس طرح آئین کو پامال کیا تھا اور چون بل جو ہے آدھے گھنٹے میں جو ہے منظور کیے گئے تھا ہم لوگوں کو ہم سیاستدانوں کو اگر ہم عزت چاہتے ہیں تقریم چاہتے ہیں اترام چاہتے ہیں تو آپ نے ایٹیچوٹ پہ بھی تھوڑا سا نظر ڈالنا چاہیے ہم کل جس چیز کو جسٹیفائی قرار دیتے تھے آج اس کو انجسٹیفائیڈ کہہ رہے ہیں کوئی کنسسٹنس ہونی چاہیے ہمارے پولٹیکل بہیویئر کے اندر ادروائز ہم جو رسپیکٹ سیکھ کر رہے ہیں جو ڈگنٹی سیکھ کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے گی اور یہ ترمیم جو ہے اسی طرف ایک قدم ہے جس جڈیشیری کی تاریخ جو ہے نظریہ ضرورت سے سٹارٹ ہوئی اور مارشلہ کو ویلیڈیٹ کرنے پہ سٹارٹ ہوئی جنابے والا یہاں پہ سیاستدانوں نے بڑی قربانیاں دیئے ہیں جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے تھے سیاستدان جو ہے پھانسی چڑھائے گئے عدلیہ نے جو ہے ان کا خون کیا میاں نواز شریف یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو کسی کے کہنے کے اوپر بیٹے سے تنہا نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ایک پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر جس کی ٹو تھرڈ مجارٹی تھی اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا آپ یاد کریں کہ یہاں پہ جوڑی شریف کن کن ناموں سے جانی جاتی ہے پہچانی جاتی ہے ساکم نصال جسٹس منیر ارشاد حسن خان جنہوں نے مارشلہ ویلیڈیٹ کیا تھا ڈوگر بندیال خوصہ فائز عیسیٰ وائد آدمی ہے جس نے عزت بحال کی اس جوٹیشری کی ایک تاریخ ہے ایک تاریخ ہے سپائن لیس چیف جسٹس کی ایک تاریخ ہے جو بغیر ریڈ کی اڈی کے تھے جن کے بعد فائز عیسیٰ وائزت کے ساتھ گھر جا رہا ہے یہ سارا جگڑا جو ہے پارلیمنٹ کا اور عدلیہ کا پیچھا ہے صرف اس لیے ہے کہ ایک گروپ کی اجارہ داری جو ہے عدلیہ پہ ختم نہ ہو وہ کانٹیڈیوٹی جاتے ہیں ہماری عدلیہ ایک سیاسی پارٹی بن چکوی ہے ان کے سیاسی عزائم ہیں وہ اس عدارے کو جو ہے سبسروینٹ رکھنا چاہتی ہے وہ اس عدارے کو سبسروینٹ رکھنا چاہتی ہے ہم یہ ترمیم جو ہے اس لیے لارے ہیں کہ یہ سبسروینٹ سے بچیں اس عدارے کی جو ہے سپرمیسی جو ہے وہ عدل کے اصحاب سے ضرور قائم رہنی چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں قائم رہنی چاہیے لیکن آئین جو سپرمیسی جو ہے اوورال سپرمیسی جو ہے وہ اس عدارے کو دیتا ہے ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہ عدلیہ یہ جو ایمنمنٹ ہے اس کی طرف ایک قدم ہے جنابے والا آج کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے ابھی تک اس کی امریکہ کی تقریر جو ہے اس کی آواز جو ہے اس کی گون جو ہے فضاء میں باقی ہے کہ میں جا کے ائر کنیشن اترواؤں گا میں جا کے ٹی وی اترواؤں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا آج کہا جا رہا ہے فلان کو مارا جا رہا ہے فلان کو مارا جا رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے صرف اپنا ماضی تھوڑا سا یاد رکھنے چاہیے اگر انسان ماضی رکھے یاد رکھے تو پھر انسان کو شرم بھی آتی ہے حیاء بھی آتی ہے جب ماضی بھول جائیں جب آپ ماضی ایریز کر جائیں تو پھر آپ بغیر شرم کے آپ نہ آپ کو شرم آتی ہے نہ پھر آپ کو حیاء آتی ہے ہم یہاں پہ اس اس ایوان کو امپاور کر رہے ہیں اس 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 امینڈمنٹ کے ذریعے مساق جمہوریت جس کے اوپر عمران خان صاحب کے بھی دستخط ہیں ہم اس مساق جمہوریت کی سپیرٹ کو جو ہے اس کو الائیو کر رہے ہیں اس سپیرٹ کو فالو کر رہے ہیں جناب سپیکر اس کے اوپر مولانا فضل الرمان صاحب برادر بزرگ میں ہو سکتا ہے عمر میں میں ہی بڑھا ہوں لیکن پھر بھی میرے بزرگ ہیں ان کے بھی دستخط ہیں میرا بھائی اچکزئیسہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ایوان میں تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کا مساق جمہوریت کے اوپر دستخط ہیں اور یہ جو امینڈمنٹ جو آج ہم لے کے آئے ہیں جو سینڈ نے پاس کی ہے یہ اسی کا شاکسانہ ہے یہ اس کی کانٹینیوٹی ہے یہ کوئی ہم نے انوینٹ نہیں کی یہ اس کی کانٹینیوٹی ہے وہ کانسٹیوشنل کوٹ کی بات کرتے تھے ایک ایگریمنٹ ہوا کہ کانسٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے ہم نے گیون کر دیا کہ کنسینسز کی ضرورت ہے ہم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کنسینسز ہوتی ہے ان کو موقع دیا جا کے اپنے لیڈر کو منا لیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دو اختلاف تھے ایک فائد عیسیٰ اور دوسری فوجی عدالتیں وہ نہیں ہیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہمیں اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں ان کا لیڈر نہیں مانا آج زبردستی خلاف تقریر کر رہے ہیں اس ایمنمنٹ کے تیلن کا اس ایمنمنٹ کے ساتھ ہے جناب سفیکر آج تاریخ کے اس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں کہ پچھلے سولہ سال سے چھینی ہوئی اس عدلیہ کی ازادی جو مساق جمہوریت کی کو جو تیہ پایا تھا اس کے تیہ اس عدلیہ سے عدلیہ کو ہم نے ازاد کرنا تھا لیکن اتنا ازاد نہیں کرنا تھا کہ وہ ہماری ازادی چھین لے ہماری ازادی سلب کر لے عدلیہ چھبیس لاکھ کیس لے کے بیٹھی ہوئی ہے ایک سو چالیس وان نمبر ہے اس کا دنیا میں عدل ڈسپینس کرنے کی جو ایک انڈیکس ہے اس میں میں پھر کہوں گا کہ جب ان کو پتہ لے اور ساٹھ پینسٹھ ہزار کیسز صرف سپریم کورٹ میں ہیں اگر ہم وہاں پہ دیویین آف ورک کر رہے ہیں کہ کانسٹویشنل کیسز جو ہے کہیں اور چلے جائیں دوسرے کیسز کریں لوگوں کو انصاف ملے جنابے والا یہ ہاؤس ہے جس کے اندر دو یا سوہ دو لاکھ رپیہ لوگ تنہا لیتے ہیں کوئی پینسن نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں ہے کوئی بجلی کا بل نہیں ہے کوئی گیس کا بل نہیں ہے وہ سولہ لاکھ رپیہ تنہا لیتے ہیں مر جائیں تو اس کے بعد بھی سولہ لاکھ رپیہ ان کو پینسن ملتی رنتی ہے ان کے اباؤ اجداد کو پلال جا کے وہاں پہ سوسائٹیوں پہ خود جا کے چوز کرتے ہیں کیا یہ پریولیج جسے وہاں میں کسی کو ملی ہوئی ہے اور نہ ہمیں چاہیے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے اگر آپ کو چاہیے تو آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں مجھا آپ سے یہی امید تھی اور سب سے زیادہ جو ہے گالی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کو پڑھتی ہے ہم پانچ سال کے بعد اکاؤنٹیبلیٹی کرواتے ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے ٹسکوالیفائی سیاستدان ہوتے ہیں جان جو ہے وہ سیاستدانوں کی جاتی ہے قید سیاستدان بکتے ہیں اور ادلیہ جو ہے یہ سترہ اٹھارہ لوگ جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ اسمان سے آئے ہوئے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہو سکتی ان کی اکاؤنٹیبلیٹی یہ ہاؤس کرے گا یہ ایوان کرے گا ان کی اکاؤنٹیبلیٹی جہاں بے سفیکر there are parlements in the world who can call the judicial officers on the bar of the house ہم تو یہ ہمارے opposition والے اس بات کی oppose کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کمیٹی کیوں بنا رہے ہیں جو ان کی appointment کر رہے ہیں ان کے power کیوں ہم عظیم کر رہے ہیں ان کو appointment کرنے کی یہ سیوان کے بے خواہ ہیں خیرخواہ ہیں یہ اس ایوان کے دشمن ہے سیاست کو اس طرح نہ اس طرح نہ کھینچیں اس کو اس طرح لمبا نہ کریں سیاست کو کہ آپ اس ایوان کو empower کرنے والی ایک ترمیم جو ہے آپ اس کی بھی مخالفت کریں جناب سفیکر اس ملک میں اس ایوان کے اگر کسی لیڈر نے ایک باوردی شخص کو woٹ دیا ہوا ہے پریزڈنشل الیکشن میں تو ان کے لیڈر نے دیا ہوا ہے باوردی شخص کو campaign کی اس کی پریزڈنشل الیکشن میں تو ان کے لیڈر نے دیا ہوا ہے باوردی شخص کو کمپین کی اس کی تاریخ گواہ ہے آج جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں جناب سفیکر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں چار ازاد میمبر اگر یہاں پہ آکے بیٹھ گئے ہیں جن کی لیگلی کوئی افیلیشن نہیں ہے ان کی پارٹی کے ساتھ آپ بتائیں آپ بھی گواہ ہیں سیوان میں کیا ہوتا رہا ہے یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کی دو دو نسلیں ایم اینے بنی رہی ہیں تین تین نسلیں بنتی رہی ہیں ایک تاریخ ہے جناب ہے یہاں پہ کیا کیا نہیں ہوا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی بانی پیٹی ہے کہ ان کی ہمشیرہ بھی کہہ دیں ان کے وائف بھی کہہ دیں وہ بھی کہہ دیں میاں نواز شریف بھی کہہ دیں دوس کے ساتھ اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہہ تھا پیشے بھتیجہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کہہ تھا اس کی بیٹی بھی نواز شریف کی بھی کہہ تھی ایک اور بھتیجہ تھا وہ بھی کہہ تھا میں ورکر تھا میں بھی کہہ تھا آسن اقبال ورکر تھا وہ بھی کہہ تھا ان کو یہ یاد نہیں ہے رانہ سناولہ صاحب بیٹھے ہیں کہتا تھے تھا تھے یہ 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 لوگ یاد نہ رہے ان کو ان کو کوئی حیاء نہیں چاہیے جب یہ اپنے بندے گنتے ہیں جنابے سپیکر اتنی ڈٹائی کے ساتھ اتنی شیملیسنس کے ساتھ جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں بندے کو تھوڑی سی تھوڑی سی کچھاٹ ہوتی ہے تو تھوڑا سا اگر ضمیر زندہ ہو تو تھوڑا سا پنچ کرتا ہے وہ جس طرح بڑھ کے مارتا تھا میں اسی اتار دوں گا میں یہ کر دوں گا یہ یہ اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے مقافت عمل ہے آج اس کا مینیو میں نے اخبار میں دیکھا وہ میریڈ کا مینیو نہیں ہے جو اس کے اخبار میں جو آیا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں جن آدم انہوں پتہ ہی نہیں ہے اندیاں کی نے چیا شیرز کی اندیاں نے جڑی ہیں اور میں 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 اب اسی تھے آپ پوری الوے کھانوالی قومیں گئے ہیں اور دیسی مرگی تیج کا لب دینی پتہ نہیں انہوں کتھوں لب دی پیئے گی یہ دیکھیں یہ نخڑے دیکھیں نخڑے دیکھیں اور اب ارانت نویر کہنا نال کرتوتاں دیکھو جناب سفیکر کوئی خدا کا واسطہ ہے کوئی تھوڑا سیاست میں کوئی سچ جو ہے اس کو بھی انجیکٹ کر دیں اپنی سیاست میں کوئی اصول کو بھی انجیکٹ کر دیں اسد کا اصول صاحب نہ بولو ایم اے فیر میں کس اوڑپا سٹ اوڑپا میں تو آڑے کار بیٹھ کے آئی ایس آئی دن آلسی میٹنگاں کر دے رہے گی اب ان کو فوج کو گالیاں دیتے ہیں میں میرے اوپر یہ نام ہے سارے ان کے ڈرائنگ روم میں میٹنگ ہوئی بار جو ہے چار بندے آئی ایس آئی والے منڈرنگ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے یہ جمہوری ہیں یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں میں ہم خود تھے وہاں پہ میں تو مانتا ہوں میں ہم خود تھے وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آئین کے بات دیکھیں آئین کے لیے اگر فوج کی ضرورت ہے آئین کے لیے ہمیں کٹھیں بنانے بٹھانے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فوج کو نہ استعمال کرو کٹھے بیٹھنے کے لیے خود ہی کٹھے بیٹھ جاؤ خود ہی کٹھے بیٹھ جاؤ علی ایمین مسکرارہ ہے بعد اس کو پسند آئی ہے جناب سفیقر میں نے اس ایوان میں ہم سب نے بہت سے دوستوں نے بزرگوں نے بڑے بڑے مدد گزاری ہے لیکن اتنی شیملیسلی اپنی تاریخ بھولتے ہوئے میں نے کسی پارٹی کو نہیں دیکھا دو سال ہوئے ہیں صرف دو سال ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ووڈ آج ووڈ کو عزت دے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ووڈ کو عزت ہے علی احمد یہ ووڈ کو عزت ہے ووڈ کو عزت جاج نہیں دیتے ووڈ کو عزت یہ پارلیمنٹ دیتی ہے یہ ووڈ کو عزت ہے ووڈ دو ہمیں ووڈ دو کیوں کہ ہم ووڈ کو عزت دے رہے ہیں ہم الیکٹڈ لوگوں کو عزت دے رہے ہیں ان سترہ بندوں سے پاور لے کے یہ چھانے تین سو بندوں کو ہم پاور دے رہے ہیں ایڈریس تچھے ہم ہمارا آج آج ہماری یہ ترمیم جو ہے ہمارے مشن کی تکمیل کی سب سے بڑی نشانی ہے آپ کا کوئی ووڈ نہیں تھا سانو پتائے گا تانو کسنا ووڈ ملے سانو یہ دیکھیں وہ کیا تھا جو ڈاؤن ہوا تھا دو ہزار تھارہ میں کیا کہتے تھے اس کو آٹی ایس یہ جو جو سلیکٹیف امنیزیا جو ہوتے ہیں نا کہ آپ دو ہزار تھارہ بھول جاؤ اور دو ہزار تیس کا جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے دیکھیں ہم پھر میں بات رپیٹ کروں گا کہ اس آج جو ایوان میں پاس ہونے جاری ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل سے ترمیم جو ہے وہ سترہ لوگوں سے غیر آئینی اقتدار لے کے غیر آئینی طاقت لے کے غیر آئینی اختیار لے کے ووٹ سلیکٹ ہو کے یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کو اقتدار منتقل ہو رہا ہے چوبیس کروڑ عوام کو آج یہ ترمیم جو ہے یہ ایوان جو منتقل کر رہی ہے اقتدار اس سے بڑی ووٹ کو عزت دو کیا ہے اس سے بڑی کیا شہادت ہے ہم ممنون ہیں جن تمام دوستوں نے متحد ہو کے آپ دیکھیں یہ وائد پارٹی رہ گئی ہے بڑے پھیرے ہیں ننسوٹے رہے ہیں خبے سے جڑے گئے ہیں وائد رہ گئے ہیں کنے کھڑی ہے کسی تانومی بتائے گا ہے جناب سفیکر میں لمبی بات نہیں کروں گا مولانا نے بھی بات کرنی ہے لیکن آپ مجھے لیدہ میں بات کر لیں لیدہ بات کر لیں ان کا میں جناب سفیکر آپ کو یہاں دوگا یہاں پہ ایک فوجی آفسر پھرتا رہتے تھے یہاں دے نا اب نہیں پھرتا اب نہیں پھرتا وہ ان کے دفتر میں بیٹھا ہوتا تھا جناب سفیکر جناب سفیکر یہاں پہ یہ کچھ ہوئے ہے ایک کرنل صاحب نے اس وقت بینچ کے اوپر سپریم کورٹ کے بینچ میں وہ جاج بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کہا تھا کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرو میں میں ڈسکوالیفائی ہوا تھا میاں نواز شریف کس طرح ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ساری دنیا جانتی ہے اس نے ایک سیکنڈ ہی لیا ہے جاز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانوٹرنگ جج تھا چپ کر کے کاٹ پر گیا گیا چیف جسس بننے والا تھا تھوڑے دنوں کے بعد گھر چلا گیا کیا بات تھی کیوں گھر چلا گیا اگر کوئی پسلی تھی کوئی ریڈ کی اڈی تھی کھڑا رہتا اگر دامن صاف تھا تو کھڑا رہتا دامن صاف نہیں تھا میں کیس بھی بتا سکتا ہوں جن میں ان کا دامن صاف نہیں رہا ہوا اگر آپ نے کھڑا رہا ہے تو پھر یہ یہ شروط ہے نا تو راتو رات جیڑا اب ہو رہی ہے اب اس طرح بند کر کے تو ہی کارٹر جن دے ہو وہ مزار علی نکوی جو ہے ٹرکوں والا وہ کیوں گھر چلا گیا اور یہ آٹھ آدمی جو ہے آج یہ انہوں نے پچھلے چھ مینے سات مینے آٹھ مینے جو ہے جس طرح گزارے ہیں the way they ganged up against this house جو چوبیس کروڑ عوام کی خواہشوں کا مظر ہے کیا یہ آئین ہمیں یہی سبق دیتا ہے یا مساقہ جمہوریت ہمیں یہ سبق دیتی ہے یا ان کی جمہوری روایات اگر کوئی ہیں تو ان کو یہ سبق دیتی ہے کہ سارا سسٹم جمہوری سسٹم جو ہے یرغمال بنا لیں آٹھ آدمی بیٹھ کے وہاں پہ اور ہم تابع ہو جائیں ایک شخص کی خواہشات کے کہ اس نے چیف جیسز بننا ہے اور وہ ملیہ میٹ کرتے ہیں سارے سسٹم کو کیا الیکشن کمیشن ایک ادارہ نہیں ہے کیا یہ پارلیمنٹ ادارہ نہیں ہے ایک وہی ادارہ رہ گیا ہے اٹھارہ آدمی سترہ آدمی جس میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب سپیکر اداروں کی عزت بھی جو ہے ان کے اندر بیٹھے ہوئے اشخاص سے بنتی ہے اگر آج ادلیہ جو ہے اس کو دھویا جا رہا ہے ہر جگہ ڈرائی کنین کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ ہے انٹروسپیکشن کریں اپنی کہ کیوں سوال یہ نشان ہے ڈیم بنانا کیا کام تھا بھئی اس کا ارمور بیعہ کٹھا کر اور پھر یہ ہے کہ فیصلہ دیتے ہیں فیصلہ دیتے ہیں اور ساتھ جو ہے برشدار عزیز جو ہے وہ لوگوں کو جا کہتے ہیں کہ اکتوبری ساڑھا لیڈر آ رہے ہیں یہ حال ہے فیصلوں کا وہ جو آٹھ پانچ کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ ہم نے دے دی ہے اکتوبر میں جو ہے یار میں اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ اس ملک میں جو ہے کوئی کونسٹویشنل خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی کونسٹویشنل میلٹ ڈاؤن نہ ہو جائیں میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا اس فیصلے کے بعد جو ہے بڑا سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہا کہ اکتوبر میں ہم بندے نوں لے کے آ رہے گیا انشاءاللہ اکتوبر میں بھی یہی حکومت ہوگی یہی ایوان ہوگا اللہ کے فضل سے جنہاں بے سویکر یہ اس ایوان نے اس ایوان کو امپاور کرنا ہے یہاں پہ جو ساڑھے تین سو یا تین سو چھالیس بندے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے امپاور کرنا ہے ہم نے مل کے امپاور کرنا ہے اس کی عزت کو بحال کرنا ہے اس کو سبسروینت سے نجات دلانی ہے اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے ہم کونسا اگر فوج کا پانچ بندوں کا بینل آتا ہے اور سویلین جو ہے اس میں سے بندہ چنتی ہیں تو اگر ان کا تین بندوں کا پینل آ جائے گا تو آٹھ بندے یا نو بندے مل کے چن لیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی پانچ آدمیوں کا پینل آتا ہے اور امپاورڈ ہے پرائن میسٹر بیسویں نمبر والا بھی تمام تھری سٹار جنرل میں سے چوز کر سکتا ہے آپ چیک کر لیں اگر فوج کا چیف چنا جا سکتا ہے وہ فوج جو جہاں پہ حکمران رہی ہے آدھی سے زیادہ جو ہے عمر جو ہے اس ملکی اس میں حکمران رہی ہے تو یہ یہ اب میں میں کو میں جو ہے نا پھر وہ لمبی بات ہو جائے خواہ صاحب کہیں گی اب اس طرح چلا جائیں گا جس طرح آپ نے آپ نے تو باپ بنا لیا وہ تھا میں نہیں کہتا تھا وہ ہی کہتا تھا کہ میں باپ ہوتا ہے اور باپ ہی کا کچھ چنگا آرمی چیف باپ بنانا ہے گا سیکنو بنا لے وہ کہنا بے یہ اب باپ ہی پول گے میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم جو ہے اس ایوان کو امپاور کر رہے ہیں کہ یہ ایوان جو ہے جیوڈیشل کمیشن جو ہے ہم اس میں میں اس کا میمبر رہا ہوں دو تین دفعہ میں اس وقت ہی میمبر ہوں اس کمیٹی کا ہماری کوئی پاور نہیں ہم اگر کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں کسی کو پوائنٹ کرتے ہیں ان کے پاس اختیار رہتا ہے کہ وہ اس کو اوور رول کر دیں ہم یہ پاور اس ایوان کے پاس لے کے ہیں کسی فرد واد کے پاس نہیں لے کے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اتنے نمبر بندے جو ہے اس کمیشن میں ڈالیں جو مجورٹی جو ہے اس ایوان کو دیں چار چار مہینے جو ہے کنفرمیشن پرسیڈنگز چلتی ہیں سینٹ میں سپریم کورٹ کے جیجز کی یونائٹ سٹیٹس میں اس ملک میں بیٹھ کے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں پاکستان کو وہاں پہ جا کے جو ہے کبھی لابی کرتے ہیں ہاؤس اف ریپریزنٹیو کو کبھی سینٹ کو اس کی تو یہ ٹیڈیشن ہے تو اگر ہم ان سے تین کا پینل جو ہے جو سینئر موسٹ ہوں وہ ہی اپلائے کر دیں وہاں پہ پانچ کا لیتے ہیں یہاں پہ تین کا لیتے ہیں اور یہ ہاؤس جو ہے اس ہاؤس یہ ہاؤس اور جیڈیشری ملکے جو ہے اپوائنٹ کر دے تو میں جناب آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ آج جو ترمیم جو ہم کنکلوڈ کرنے پاس کرنے جا رہے ہیں وہ امپاور کرتی ہے پارلیمنٹ کو چوبیس کروہ عوام کے نمائندوں کو امپاور کرتی ہے ووٹ کو عزت دیتی ہے وما علیہ اللہ علیہ البلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے